آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑے پیشاب کی جگہ کی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں گے اور میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی غزائیں ہیں جو بواسیر، فشر اور فسٹیولا کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہیں کیونکہ تقریباً اسی فیصد سے زائد بڑے پیشاب کی بیماریاں اپنے افتدائی اسٹیجز میں صرف غزاؤں کو بدلنے سے عدویات کے استعمال سے اور چند احتیاط سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہیں اس لیے وہ مریض جن کو یا تو بڑے پیشاب کی جگہ سے خون آ رہا ہے یا جرن ہے یا خارش ہے یا بڑے پیشاب کی جگہ پر کسی بھی قسم کی تکلیف ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اہم ہے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ کو نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کھانا ہے بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا آپ کو اوائٹ کرنا ہے یا نہیں کھانا السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور بڑے پیشاب یا حاجت کی جگہ کی بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں اس سے پہلے ایک 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 ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا جنرل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے خزا کی بات کرنے سے پہلے پانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یاد رکھیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ کے بڑے پیشاب یا سٹول کو نرم بناتا ہے اور ایسے مریض جو پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان میں قبض اور یہ بڑے پیشاب کی جگہ کی بیماریوں کی تکالیف زیادہ دیکھی جاتی ہیں اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں اور کم سے کم دن بھر میں دس سے بارہ گلاس پانی ضرور لیں اب بات کر لیتے ہیں ان تمام عریضوں کی جو بڑے پیشاب کی جگہ کی تکالیف کا شکار ہیں وہ کیا کھا سکتے ہیں تو تمام ہرے پتے والی سبزیاں جیسے کہ پالک، دھنیا، میتھی، گوبی اور بند گوبی یہ وہ سبزیاں ہیں جن کے اندر سیلیولوز ہوتا ہے جو کہ بڑی آت کو نہ صرف صاف کرتا ہے بلکہ قبض سے بچاتا ہے اور اسی باعث حاجت کی جگہ پہ جلن اور تکالیف میں بہت زیادہ موثر ہے بروکلی، ٹیمارٹر، مٹر اور پھلیوں میں سولیوبل اور انسولیوبل فائیور کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جس سے انسانی فضلہ سخت نہیں رہتا اور نرم ہو جاتا ہے اور یہ بھی قبض کی وجہ سے ہونے والے مسائل سے بچاتا ہے خاص طور پر بات کروں ٹیمارٹر کی تو ٹیمارٹر کے اندر ایک خاص قسم کا اجزہ ہوتا ہے جسے رنجنن کہا جاتا ہے یہ بڑی آت کو صاف کرتا ہے اور قبض کو ختم کرتا ہے اسی طرح گاجور، مولی، کھیرہ وہ سبزیاں ہیں جنہیں سلاد میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نہ صرف حازمے میں بہت زیادہ مفید ہیں بلکہ ان میں فائبر کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ بواسیر اور فشر کی پروبلم کو کم کرتے ہیں آلو بخارہ یا علوچے کی بات کروں تو ان میں بھی خاص قسم کے اجزہ ہوتے ہیں جو قبض میں بہت زیادہ موثر ہیں اور اسی وجہ سے انہیں اب مختلف قبض کی عدویات میں بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ مارکٹ میں پلم سیرپس کے نام سے آویلبل بھی ہیں اس لئے اگر آپ آلوچوں یا آلو بخاروں کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو قبض میں بہت فائدہ ہوگا اگر آپ قبض کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں یا فسٹولا، فشر یا بواسیر کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان ٹاپکس پہ میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کی پلی لسٹ کا لنک آپ کو اس وقت پر نظر آ رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے اور آپ کے پاس بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی جو ان ٹاپکس پہ اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اسی طرح کئی فروٹس ہیں جو بواسیر اور فشر کے مریضوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں جیسے کہ سیب، سٹرس فروٹس جیسے کہ لیمو، کینو، انگور، آڑو، ناشپاتی، کیوی، چیکو یہ وہ تمام فروٹس ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں اسی طرح پپیدہ بھی بہت اچھا ہے جو کبز توڑتا ہے اس کے علاوہ آم کی بات کروں تو آم کبز کے لیے نہایت اچھا ہے کیونکہ اس میں فائبر کیز بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے اسی طرح مختلف بیریز ہیں جیسے کہ سٹرابیری، بلیک بیری، ریس بیری ان میں بھی اچھی کوالٹی میں اور اچھی کوانٹیٹی میں اہم اجزہ ہوتے ہیں جو کہ پائلز، بواسیر اور فشر میں بہت زیادہ مفید ہیں بات کروں ان مریضوں کی جن کو گریڈ 3 یا گریڈ 4 کی بواسیر ہے ان مریضوں میں شہد بہت ہی مفید ہے کیونکہ یہ ایڈیما یا سوجن کو کم کرتا ہے اور بواسیر کو بہتر کر سکتا ہے مزید یہ کہ اسپغول آپ کے لیے بہت اچھی ہے اور اگر آپ اسپغول کا استعمال کرتے ہیں چاہے آپ اسے پانی میں استعمال کریں یا دودھ میں استعمال کریں تھنڈے میں استعمال کریں یا گرم میں استعمال کریں آپ کے اسٹور کو یہ بہت زیادہ مقدار میں اور نرم بناتا ہے جس سے آپ کے قبض ختم ہو جاتی ہے اسی طرح تمام ڈرائی فروڈ جیسے کہ بادام پستہ آخروڈ چیا سیڈز آپ کے قبض کو ختم کرتے ہیں اس لیے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو قبض میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے وہ ہے پرو لانگڈ سٹنگ یعنی کہ اگر آپ کافی دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی موومنٹ بہت کم ہے اور بردش نہیں ہے تو آتوں کی بھی حرکت کم ہو جاتی ہے جس کے باعث آپ کو قبض ہو سکتی ہے اور اس صورت میں آپ کو بڑے پیشاب یا حاجت کی جگہ پہ جلن تکلیف یا خون آنے کا پرابلم ہو سکتا ہے بات کروں ان غزاؤں کی جو بواسیر کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ہیں تو ان چیزوں میں نمبر ایک ادرک جو ہے وہ فشر کے مریضوں میں خاص طور پر درد کا باعث بن سکتی ہے اس لیے اسے اوائٹ کریں تو بہتر ہے اسی طرح دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاں بڑے پیشاب کی جگہ کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ استعمال نہ کریں جیسے کہ پنیر کسٹرڈ کھیرہ وغیرہ سوائے دہی کے جو مریضوں کو لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پرو بائیارٹکس ہوتے ہیں جو کہ مریضوں میں فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف مسالے اور مختلف غزائیں جو آپ نے پائز اور فشر کی صورت میں وائٹ کرنا ہے ان میں چٹنی گرم مسالے چپس بڑے کا گوشت پیکجڈ فوڈ آئیٹمز یعنی وہ کھانے جو ڈبو میں آتے ہیں اور مچھلی چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو یہ وہ چند غزائیں ہیں جنہیں آپ نے اوائٹ کرنا ہے اس کے علاوہ ان مریضوں کے لیے جن کو یہ پروگلمز ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ مریض تلی ہوئی چیزیں اور جنک فوڈ مکمل طور پر اوائٹ کریں کیونکہ ان غزائوں میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ بڑے پہشاب کو سخت بناتے ہیں اور اسی وجہ سے مریض میں درد کا باعث بن سکتے ہیں چائے کافی کولڈرنگز میں چونکہ کیافین ہوتا ہے جو کہ بڑے پہشاب کی بیماری میں بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے اس لیے مریض کو اسے اوائٹ کرنے کا کہا جاتا ہے البتہ چائے کے شوقین افراد بڑے پہشاب کی تکلیف میں گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح میٹھا اور مٹھائیاں چوکلیٹس اور اسی طرح کی چیزوں کو آوائٹ کرنے کا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مریض جو ان تمام طریقوں کو آزمانے کے باوجود قبض کو مکمل طور پہ صحیح نہیں کر پائے ہیں تو صورت میں چند قبض کے شربت بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جن میں کریم ایفن سیرپ شامل ہے اس کے علاوہ ڈیفر لیک سیرپ ہے سکائلکز ڈروپس ہیں اور سیویر قسم کی قبض کی صورت میں کلین انیما یا گلائسرین بازٹریز بھی مریض کو دی جا سکتی ہیں قبض کی صورت میں ہوں اور سٹول کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ پریشر یا زور نہ لگائیں کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لئے بواسیر کا باعث بن سکتا ہے اور ہارڈ سٹول اگر آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کھڑے ہو جائیں اور چند منٹ چہل قدمی کریں اور پانی پیئیں اور دوبارہ واشرو محسوس ہونے کی صورت میں جائیں تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ قبض کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان غزاؤں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو بواسیر پیشر اور فسٹولوں کے وریضوں میں بہتر ہے تو آپ مجھ سے اپوانٹمنٹ لے کے رابطہ کر شکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-363611 آج کے لئے اتنا ہی ہے میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی